ہائی لرنرز دس از ناگیندر پھر سے میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میٹم آفسس میں اور LTS پرنس کو لے کے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے اور جس نے کئی لوگوں کے چہرے میں خوشی بھی ظاہر کر دی ہے اور کچھ لوگ تھوڑا غم میں بھی ڈوب چکے ہیں کئی لوگ اس بات پر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ یہ اچھا ہوا یا برا ہوا میں اس میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا کہ یہ کوئی اچھا ہوا یا برا ہوا لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے اس لئے ہمیشہ ہمیں optimistic رہنا چاہیے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ postpone جو ہو گیا ہے یہ ہم peak میں تھے تیاری کے یا کچھ لوگ جو دکھ کر رہے ہیں اس بات کو لے کے کہ ہم لوگ اچھی تیاری میں تھے اور کچھ لوگ جو خوش ہو رہے ہیں وہ سوستے ہیں کہ ابھی ہم تیاری نہیں کر پائے تھے تو ایک ایسے guidance کی ضرورت بہت بچوں کو مجھے لگتا ہے یا aspirants کو ہوگی کہ ہم کیا کریں جو اچھی تیاری میں تھے وہ بھی سوستے ہیں کہ ہم کیا کریں اور جن کو لگتا ہے کہ ہم بلکل initial level پہ تھے کئی لوگ تو جو CTT ابھی crack کر کے آئے تھے وہ لوگ اپنے کو کہیں بھی نہیں مان رہے تھے تو وہ لوگ خوش تو ہیں لیکن ابھی بھی وہ confused ہیں کہ ہم کیا کریں تو آج کا یہ ویڈیو میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں especially اس بات کو لے کے کہ چاہے وہ پرانے learners ہوں یا نئے learners ہوں وہ اس خبر کے بعد اپنے preparation کو کیا روپ دیں اور کس طریقے سے آگے لے جائیں تو شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو اور بات کرتے ہیں کہ ہماری strategy اب کیا ہونے چاہے تو learners سب سے پہلے میں بات کروں گا ان لوگوں کی جو پہلے سے تیاری میں ہیں اور کئی ایک لوگ جو بہت پہلے سے تیاری میں ہیں اور بہت اچھے لیول پہ تھے بڑے نراش نظر آپ نے اس فیصلے کو لے کے تو نراشہ سے تو کچھ ہاتھ لگنے والا نہیں ہے یہ آپ جانتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو destiny ہے نا وہ ہمیشہ ہمارے کچھ امتحان لیتی ہے اور وہ امتحان میں سب سے بڑا جو رول جس کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دھائرے patience آپ نے سنا ہوگا ایک بہت بڑیا کوٹ مجھے لگتا ہے وہ ہے the hero is no brave than an ordinary man but he is brave five minutes longer یعنی کہ ایک hero جو ہوتا ہے وہ پانچ منٹ جیادہ بہادر ہوتا ہے سادھان آدمی کی طرح ہوتا ہے وہ پانچ منٹ بہادر literary بھاشا میں آپ symbolical کو سمجھیں کہ پانچ منٹ بہادر کا مطلب ہے کہ اس میں اوروں کی اپیکشہ patience زیادہ ہوتا ہے تو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اپنے آشا وادی درشتی کون یعنی optimistic attitude کو بنائے رکھیں اور اپنے اندر دھہری رکھیں اور patience کو آگے لے کے اپنے سانچ چلیں اور جو میں اب بتانے جا رہا ہوں اس کو follow کریں تو آئیے سب سے پہلے ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو August, September, October سے پچھلے سال جھٹ چکے تھے تیاری میں اور December میں آنے تک تو شاید سارا course نپٹا چکے تھے اور January سے پھر وہ revision کرے تھے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو January سے جڑے تھے اور ابھی تک پورا course کر کے ایک اچھے confident level میں تھے اور اچھی خاصی تیاری کر چکے تھے تو آپ گھبرائیں نہیں جن لوگوں نے سب سے اتنی زیادہ تیاری کی ہیں ان کے لئے سب سے important point جو انہیں سب سے زیادہ دھیان میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے دوستوں کہ آپ کو اپنی تیاری کو بالکل بھی dilute نہیں ہونے دینا ہے اور dilute تیاری کیسے ہوتی ہے dilute سب سے بڑی ایک خاص attitude سے ہوتی ہے جب ہم اچانک سے تھوڑا relax mode میں آ جاتے ہیں تو جیسے ہی آپ نے سنا کہ یہ آگے چلے گیا اور سماج میں کچھ اس طریقے کی باتیں اپنے آس پاس سنتے ہیں تو آپ تھوڑا light ہو جاتے ہیں تھوڑا relax ہو جاتے ہیں اور ایک attentive و vigilance موڈ ہوتا ہے اس سے ہٹ کے آپ relax موڈ میں آنے لگتے ہیں یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے relax موڈ میں آنے کی ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن ہاں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آس کے دنوں میں آپ سات سے آٹھ گھنٹے پڑھائی کر کے war like preparation میں تھے تو اس کو ہلکا سا ease out کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اپنی جو چیز ہے بلکل relax موڈ میں نہ نہ اس ساؤدھان رہے اور دوسری چیز ہے کہ آپ regularity بنا کے رکھیں سب سے important point ہے be regular be relax but don't be lazy relax رہیں لیکن lazy نہ رہیں اور postpone نہ کریں ابھی بھی آپ آپ 6-7 گھنٹے میں آسکتے ہیں 3-4 گھنٹے کی preparation کر سکتے ہیں regular mode میں اور جو لوگ اتنے time سے تیاری کر رہے ہیں full ان کے لئے دوسرا سب سے important point ہے this is the chance given to you by the destiny to retrospect your weaknesses ابھی تک کیا تھا کہ آپ جتنا کر چکے تھے آپ اس کو demand of time ہے کہ آپ سب کو اپنے دل کے اندر سے احساس ہے کہ آپ کا کون سا خاص جو point ہے اس syllabus کے اندر وہ weak ہے جیسے کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ ages میں ان کے کچھ areas کچھ writers اور ان کی detailing weak ہے کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ میں teaching کنفیوز تھا ان سب کو لے ویڈیو ڈالوں گا کی grammar کو کیسے پورا کریں لیکن فیلحال جتنے یہ confusion ہیں تو یہ retrospection کا سب سے بڑی گھنٹہ لگاتار اپنے کمزور دیں یعنی grammar یا pedagogy کو 30 marks یا 30 marks اور ادھر grammar بھی ہیں تو ان دونوں کو دے سکتے ہیں اور جن لوگوں کا pedagogy بہت اچھا ہو گیا تھا literature کمزور پڑھ رہا تھا کہیں تو وہاں دیں تو ابھی جو لوگ پرانے اچھی preparation میں تھے ان کے لئے کہ وہ سب سے پہلے اب ان چیزوں پہ اپنا focus کریں اور پھر focus کرنے کے بعد ان پہ پرانے papers objective try کریں یا پھر ان کے پاس collection ہے وہ objective try کریں اور آنے والے time میں میرے بھی objective آپ پاس آئیں گے تو ان کو بھی دیکھتے رہیں اور ویڈیو کے ساتھ لگاتار بنے رہے تیسری چیز جو important ہے جو لوگ پرانے preparation میں تھے ان کے لئے بہت اچھا میں آپ بتاتا ہوں کہ جتنے آپ کے circle میں لوگ ہوں گے یا آپ کے دوست ہیں اگر جو آپ سے جڑے ہیں اور same exam کی preparation کر رہے ہیں so you can make a whatsapp group or telegram and you can discuss mutually and share good questions with each other but that should be restricted to only discussion not with any other kind of chatting fine اور دوسری چیز ہے کہ experience لوگوں سے مل کے آپ کچھ اچھی books time مل ہے آپ اچھے books explore کرنے کا اچھے question explore کرنے اور diary maintain کیجئے سب سے الگ جس میں آپ صرف اور صرف وہ questions رکھئے جو آپ کے bullet point میں important ہیں یا exam میں آئے ہوئے ہیں یا جو آپ نے چھانٹیں ہیں جو revision کے بائیبل بن جائیں جو آپ کو guide کریں گی آپ کے exam کے لئے تو یہ تو کچھ چیزیں تھیں اور خاص کر پرانے لوگ ان کو ابھی بھی چیزوں پر پکا دکت ہوگی جیسے synonym antonym یہ بہت بڑی موقع ہے کہ آپ روچ چار یا پانچ ورڈ سیکھیں اور دو یا تین سیکھیں یا دس ٹوٹل چیزیں سیکھیں ملا کے one word substitution synonym antonym اور phrases ٹوٹل ملا کے دس اگر روچ کریں so you can have a great collection of all those things even I am suggesting the same to my online and offline students also and they are doing the same یہ تھی کچھ چیزیں جو پرانی لوگوں کو کرنی چاہے جو already ایک اچھی level کے preparation میں تھے اب سب سے important مدہ آتا ہے کہ جو لوگ نئے تھے اور جنہوں نے CTT qualified کیا تھا اور start ہی کیا تھا یہ ان کے لئے ایسا موقع ہے تو یہ ان کے لئے golden opportunity ہے اور یہ opportunity پھر نہیں آئے گی اور وہ بہت اچھی طریقے سے اپنے کو groom کر سکتے ہیں تو ان لوگوں نے کیا کر نا ہے سب سے پہلے age wise literature کو study کرنا ہے پھر اس میں جو authors ہیں وہ important اور authors ان کے work study کرنے ہیں ठीक ہے ان works میں جو interconnection ہے آپ اس میں text کے یا پھر previous age کے یا کسی اور writer کے جو interconnections ہیں جن پہ questions بنتے ہیں وہ کرنے chronology پہ بہت important آپ کو ایک hold بنانا ہے match the following میں کام آئے گا اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہر ages میں کچھ movement ہیں جیسے آپ کہیں گے enlightenment کیا تھا پیورٹن movement کیا تھا پیورٹن انٹرائیگنم کیا تھا civil war ریسٹوریشن پیورٹ کی خاص چیزیں کیا تھی ہیروی کپلٹ سب سے زیادہ کپ فیم میں تھی جب نوولز آئے تو اس میں کیا استحتی تھیں ٹھیک classical poets نیو classical poets کیا ہوتے اور پری رافیلائیٹ movement کیا تھا ایس تھائٹس ایرہا اور ایک طریقے ساتھ کہہ دیں کہ کی modern era کے سارے movement impressionism expressionism surrealism dadaism and angry young movement and stream of consciousness بہت ساری چیزیں ہیں اور فیر school of poetry fleshly school of poetry آپ کے graveyard school of poetry and cockney school of poetry metaphysical school of poetry تو یہ ساری چیزیں age wise وہ چلتے چلیں notes بناتے چلیں کیونکہ وہ define کرے گی آپ کے اندر ایک background کو جس سے آپ connection بنا پائیں کئی جگہوں پہ coaching بھی لیتے ہیں ادھر ادھر لیتے ہیں لوگ صرف scattered knowledge دیتے ہیں اور scattered knowledge دینے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ base نہیں بنا پاتے ہیں اگر base بناؤ تو آپ کیسے بھی چیز کو deal کر سکتے ہیں بس اس ماملے میں ہم بہت الگ کام کرتے ہیں کہ ہم ایک attitude develop کرتے ہیں literary بچوں کے اندر جو ایک confidence اندر سے دیتا اور ایس ایس جب چیزوں کو solve کرتا ہے ہمیں بہت صحیح طریقے سے کروا جس سے میں اس کو tackle کر پارم تو یہ احساس ہونا سب سے بڑی بات ہے اور جو لوگ نئے ہیں جو جنڈ نا چاہتے ہیں ہماری classes بھی first of میں سے start ہو رہی ہیں جس کے لئے میں الگ سے ویڈیو بناوں گا اور وہ آپ join کر سکتے ہیں جو نئے لوگ ہیں اور میں نے اس چیز کے لئے بہت اچھا plans ہو چاہے جو نئے لوگ ہیں ان کا بہت effectively اتنی solid state میں آ جائیں جتنے کی جیسے 5-6 مہنے سے لوگ preparation کر رہے ہیں so they can contact me in my whatsapp number which is scrolling there in the screen اور دوسری چیز یہ جو نئے لوگ کریں شروع سے grammar اور pedagogy پہ بھی خاص انداز بنائیں تو ان کو basically اب start کرنا سارا course basic سب سے پہلے background میں جائیں گے جیسے کوئی age یا background پڑھتے ہیں اس کے بعد attempt کیجئے اسی age سے related objective questions اس کے لئے میں نے کوئی books بتائی یہ ویڈیو دیکھیں اس میں بہت اچھا objective ہیں جیسے دہیا کی book وہ بہت اچھا لے جا سکتی ہے اور google میں بہت سارے objective questions ملتے ہیں آپ type کیجئے چوسر age questions آپ کو مل جائیں کوئی author based کرنا ہے six peer based question آپ کو بہت سارے مل جائیں but یہ بہت ضروری ہے background کے بعد question with ان کے لئے ضروری ہے کہ انہیں بھگوان نے بہت دوسرا chance دیا ہے تو اس کا پورا فائدہ اٹھائیں اور ان کے لئے ضروری ہے war like preparation کریں وہ اپنے گھنٹوں کو بہت ہی چالاکی سے اور smartly باٹیں کہ اتنے گھنٹے میں یہ کرنا ہے ہر چیز میں step wise notes بنا بلکل اپنے کو solid قدم جماتے وے آگے بڑھیں کوئی بھی چیز اگر ہلکی بھول کی بھی رہ گئی ہے تو پلیز اس سے آگے مت بڑھئیے اس کے بعد step جمانے کا موقع نہیں ملے گا اس کے بعد ریویزن اور باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں تو نئے لوگوں کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ relax board میں تو کتائی بھی نہ جائیں ان کے لئے موقع ہے اور اپنی جو ہے preparation کو بڑھا دیں اور پھر سے نئے لوگوں کے ایک اور suggestion ہے جو آپ preparation کریں کہ وہ اپنے کو social media اور سماج دائرے سے تھوڑا ہٹا لیں کیونکہ ایک تپسیا کے سمانے تو آپ کو تپسیا کرنی پڑے گی دوسرا دور بھی بہت آپ کو پتہ سنکر مک ہے اور covid 19 is very dangerous thing اگر یہ بھگوان نہ کرے کسی کو infection ہو گیا تو اس 17 18 دن تو اس کے ویسے چلا جاتے ہیں اور ایک مہنے اس کو recover کرنے میں لگ جاتے ہیں so i would suggest that you should do this in a very focused and concentrated way اور پھر جب آپ background اور objective دیکھ لیں تو اس کے بعد آپ اس کے up level کے objective کے لئے کچھ کتابیں لیجیے اور کچھ اور questions کی مدد لیجیے اور کچھ experts کی مدد لیجیے تو یہ ساری چیزیں جو آپ کو کرنی ہے اور ساتھ میں جو سب سے بڑی چیز ہے جو دونوں لوگوں کرنی ہے کہ وہ اپنے کو کسی بھی گول کو دیکھیں جب آپ سیٹ کرتے ہیں تو اس کا measurement ہونا بہت ضروری ہے وہ time bound ہونے بہت ضروری ہے وہ specific ہونے ضروری ہے اور وہ realistic ہونے ضروری ہیں تو جتنا aim آپ رکھتے ہیں وہ time bound ہو جو ہے آپ کا ایک طریقے سے بہت specific goal ہو اسی لئے goals are smart کہتے ہیں تو اس میں perfect attitude ہو آپ کا optimistic attitude یہ دلائے گا so goals are specific M for measurable then A for attitude and R for realistic and T for time bound that's why goals are smart so you should just do all the actions smartly اور اپنے goal کو بنائے رکھیں اور آپ کے اندر کا جو ہم کہتے ہیں نا کی fortitude کی feeling ہونے چھے struggle والی feeling وہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے اور جو آپ کا aim ہے وہ very intelligent way تو دوستو یہ تھی کچھ tips اور یہ آپ کا ناگ انتر آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہے جیسے آپ اپنے response دے رہے ہیں thank you for your great responses اور مجھے phone کرنے کے لئے لئے لگاتار لوگ مجھ سے جڑ رہے ہیں اور ابھی online میں ایک تاریخ سے ہمارا نیا بیچ شروع ہو رہا اس کے لئے registration آپ بھی کر سکتے اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے تو definitely آپ ایک اچھا guidance ملے گا individual support ملے گا ایک نئی ویڈیو میں اپنے course کے specifications بتاؤں گا تب تک ملتے ہیں دوستو شکریہ thank you and have a nice day bye bye ملتے ہیں